بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نائنٹھ کلاس کی بائیلوجی میں چپٹر نمبر سیون کا لازٹوپیک بسکس کرنے جانے میں اور ہمارا آسکا ٹوپیک ہے میکنزم آف ریسپائیشن کہ ریسپائیشن کا میکنزم کیا ہے کون کون سے رییکشن ہوتے ہیں اور کہاں کہاں رییکشن ہوتے ہیں سب سے بہتے ہیں آپ کو معنی ہونا سائیے آپ نے ریپرٹ چکی ہیں ریسپائیشن کے بارے میں کہ ریسپائیشن کیا چیز ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کیا تھا ریسپائیشن is a process بائیلیچ اورگنزم ریگ سی ایش پونٹ پریزنٹ این فورٹ مولیوز مطلب خوراق میں جو سی ایس پونٹ کی بریگ ڈاؤن ہوتی ہے اور اس عمل میں اینرڈی تاریج ہوتی ہے اور پھر اس اینرڈی کو ایٹی پی کی سنگل میں سٹور کیا جاتا ہے اس process کو ریسپائیشن کاما جاتا ہے جو کہ اینرڈی پروڈیوسنگ پروسس ہے اس میں اینرڈی کرتا ہوتی ہے خوراق استعمال ہوتی ہے پھر آپ نے پڑھا تھا ریسپائیشن کی ٹو ٹائپس ہیں ایک آپ نے پڑھی تھی ایرڈی پروڈیسنگ دوسرا آپ نے پڑھا تھا اینرڈی پروڈیسنگ ایرڈی پروڈیسنگ کے بارے میں آپ نے کہا تھا آئیڈی پروڈیسنگ استعمال ہوتی ہے اس سے ایروپک اور اینرڈی پروڈیسنگ جس میں ایک اکسیجن استعمال نہیں ہوتی انہیں اینرڈی پروڈیسنگ کہا تھا تو آج ہم نے جو ماکانیزم پڑھنا ہے ریسپائیشن کا دراصل وہ ایروپک ریسپائیشن کا ماکانیزم ہے اور یہ جو ریسپائیشن ہے یہ ایک کمپلیکس پروسسس ہے تو یہ ایک ریکشن نہیں ہے سیلیز ایک ریکشن ہیں کمپلیکس پروسسس ہے مگر ہمیں ہم نے اس کو اپنے آسانی کے لیے اس کو ڈیفرنٹ اس کو جو ہے گروپ میں تقسیم کر دیا ہے سٹیجز میں تقسیم کر دیا ہے اس کی ثری سٹیجز ہیں پہلی سٹیجز گلیکولیسز دوسری سٹیجز گریب سائٹل اور اس یہ سٹیجز ہے ایک ٹرانسپورٹ چینجز تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں گلیکولیسز پر تو گلیکولیسز جو ہے دراصل اپنے نام ہی بتاتا ہے گلیکو اینڈ لائسیز گلیکو گلوکوز سے ہے لائسیز بین پھوٹنا مطلب گلوکوز کا پھوٹنا اب یہ گلوکوز کہاں سے آتا ہے ہم پھراک آتے ہیں پھوڈ آتے ہیں جو پھوڈ جو ڈائیجسٹ ہو جاتی ہے ڈائیجسٹ ہونے کے بعد ہمارے بلڈ میں جاتی ہیں اور بلڈ پہ جانے کے گا پھر تمہارے گلوکوز میں جاتی ہے اور جو سیل میں قللümü جو کو معروف ہوتا ہے اس کی حاجز ریسپورٹ ہوتا ہے اس میں پہلا 62 جو کلیکولیسز اسییں ہے ٹو کلیکولیسز میں بلڈہ وہیں در مقمائی ہے در مقمائی ہے در مصال ہوتا ہے گلوکوز سکس کاربن کم پاؤنڈ ہے جبکہ پائروبی کیسٹرڈ سری کاربن کم پاؤنڈ ہے تو گلائکولیسیوز گلوکوز کا ڈھوٹنا جو ہے پائروبی کیسٹرڈ میں یہ عمل ہوتا ہے سیل کے سائٹوکلافیں سیل کے سائٹوکلافیں اور اس عمل میں ساتھ ساتھ جو اے ڈی پی ہیں اے ڈی پی سے اے ڈی پی بندی ہیں جو اے ڈی پی کرنسی ہیں ایڈینو سین ٹرائ فوسفیٹ جو آپ میں لے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ ڈی پوزرٹیف سے بنتا ہے ڈی 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 ڈ یہ بھی آپ کی پڑا ہے ایکو انزائن ہے ڈیکوٹین آوائیڈ ڈائڈینی ڈائیڈیٹیوٹائیڈ ان میں تو ہے ایڈی ڈی 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 ہے اب یہ تو ہیں ڈائیڈ ڈیسس کے بارے میں ایک آپ نے بمانا ہے کہ ڈائیڈ ڈیسس میں ہوتا کیا ہے کہ گلو کوس پائیروٹی پیسٹ کے دو مالیکول میں تبدیل ہوتا ہے ساتھ ساتھ دو مالیکول اے ڈی پی بندے ہیں اور ساتھ ساتھ دو مالیکول میں اے ڈی 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 بندے ہیں اور اس کے علاوہ کے یہ عمل خطہ کا عمل ہے یہ عمل سیٹ کے سائٹو کلاس میں ہوتا ہے اس کے بعد کہ لائے رہے ہیں اس کا سیکنڈ سیٹ جو ہے ڈیک سائٹو کلاس میں پائیروٹی ایسڈ ہے یہ پائیروٹی ایسڈ اس کو پھر تبدیل کیا رہا ہے ایک نئے کمپاؤنڈ میں ایسی ٹائل کو انزائن اے پائیروٹی ایسڈ سری کاربن کمپاؤنڈ ہے اس کے ساتھ دلتا ہے کو انزائن اے اور یہ تک دی ہو جاتا ہے اس کی ٹائل کو انزائن اے میں جو کہ دو کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ جو ایسڈ آئیس کو انزائن اے ہیں یہ پھر سائٹو کلاس میں سائٹو کلاس سے پھر یہ اینٹر ہوتا ہے سیل کی اندر ایک اورکینالی مائٹو کونڈریہ میں مائٹو کونڈریہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے پاور پوسکت ہوتا ہے سیل سے جس میں اینرڈی پیدا ہوتی ہے اب پائیورک ایسڈ سے ایسڈ آئیس کو انزائن اے ایسڈ آئیس کو انزائن اے اینٹر ہوتا ہے داخل ہوتا ہے مائٹو کونڈریہ میں اور پھر ایسڈ آئیس کو انزائن اے ہے اس سے پھر وزیر ریاکشنز ہوتے ہیں اور ان ریاکشنز کو کہا جاتا ہے گریکس سائیکل اس پر ایسیڈ آئیس کو انزائن اے ایسکی مزید آپسیڈیسون ہوتی ہے مطلب کیا مزید وزید توٹتا ہے اور کیا کیا چل بنتی ہے اس میں بنتے ہیں کاربین ٹائی اوکسائیڈ بنتی ہیں اور کاربین ٹائی اوکسائیڈ کے دو مول بنتے ہیں کیسے ہی؟ کیونکہ دو پائیورک ایسڈ نے دو بیورک ایسڈ نے دو ہی ایسڈ ٹائیس کو انزائن اے کو بن کرتے ہیں اور پھر اسی سیل ہے ایک سے ایک کاربن ٹایوکسیڈ وہ اسے دو کاربن ٹایوکسیڈ اور اس کے ساتھ اس میں ایٹی بھی کاریز ہوتی ہیں وہ بیتنی ہیں وہ بھی 2 ایٹی پی کوٹنمے اور اس کے علاوہ اس میں نا دی آس بندے ہیں اور نا دی آس اس میں شے نا دی آس بندے ہیں نےおっین آبائیٹ آدلین دائ решил اور ایک ایٹی ہے ایٹی آج اس پو یہ بھی سے ایک اونت آئی ہے ہے ٹوکے بنتے ہیں یہ بھی یہ ہیں یہ دو بنتے ہیں دو ایٹیو ٹی ایٹھ ڈی ایٹھ ڈی ایک ٹو اب یہ جو کام ہے اس پروسس میں ایٹیو ٹی و ایٹھ ہیں اس مجھے جو دو اینجائے ہیں یہ ریموو ہو جاتا ہے اور دکستا ہے کارپن ڈاوک Griffin میشہ جب کشن界 تو کارپن ڈاوک سائٹ ڈاوٹ اس میں اب اس کے بعد ریفلیکس آجاتے ہیں جو کی ایک تھرڈ سیٹ ہے ہمیں الیکٹرون پرانسپورٹ چین کریکس اگل ہوا تھا مائٹو کونٹریا میں اور جو الیکٹرون پرانسپورٹ چین ہے یہ بھی مائٹو کونٹریا پہ بھی ہوتا ہے اس کے انر میمرین میں یہ ریاکشن ہوتے ہیں اب مائٹو کونٹریا کی انر میمرین میں الیکٹرون پرانسپورٹ چین میں ہوتا گیا ہے یہ NADH اور FADH2 یہ جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتی ہے الیکٹرون پرانسپورٹ چین الیکٹرون پرانسپورٹ چین دراصل یہ ایک سیریز اوف ریاکشنز ہوتے ہیں جس میں ہوتا گیا ہے کہ NADH اور FADH2 یہ الیکٹرونز اور ہیٹروجن آئین خارج کرتے ہیں اور پھر الیکٹرون کیریرز پروٹینز ہوتی ہیں جو کے پھر ان الیکٹرونز کو لیتی ہیں ان کو پھر آگے ٹرانسپورٹ کرتی ہیں آگے لے جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پھر ATP کے مولیکلوز بنتے ہیں اور اس طرح سے جو NADS ہے NADS کے ایک مولیکلوز سے ATP کے تین مولیکلوز بنتے ہیں جبکہ FADS2 کے ایک مولیکلوز کے جو ATP ہے اس کے دو مولیکلوز بنتے ہیں اور اس کی علاوہ یہ جو الیکٹرونز اور ہیٹروجن جب یہ الیکٹرون پرانسپورٹ چین سے گزر جاتے ہیں ان گزرنے کے بعد پھر لاسٹ میں یہ ہیٹروجن، الیکٹرونز اور ساتھ جو ہے اس کے اکسیڈن چامل ہوتی ہے جو مل کر پانی بناتے ہیں H2O بناتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا ڈو میکنریزم میں ریسپریشن کا وہ اینڈ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کے ایکسی مولیکلوز بھی بہت سارے ہیں اور آپ کا یہ لونگ پوشن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ لونگ پوشن ہے جو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کے بعد آئیاتے ہیں اینرڈی بجٹ پر کے ریسپریشن میں اینرڈی کتنے ATP بننے ہیں اور کہاں کہاں پر وہ کیسے کیسے بننے ہیں پہلی بجٹ آپ نے دیکھ رہی ہے کہ NADS کے ایک مولیکلوز سے ATP کے تین مولیکلوز بنتے ہیں جبکہ FADS2 کے ایک مولیکلوز سے ATP کے دو مولیکلوز بنتے ہیں اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ کتنے ATP کے مولیکلوز بنتے ہیں سب سے پہلے سپورس کا کہتے ہیں کہ یہ جو میرے سیل ہے اور یہ سیل کے اندر پروسس ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے پروسس جو ہے ڈرائیپومیسس جس میں کیا ہوتا ہے؟ گروکوز پائروبیک اسٹر کے مولیکلوز میں تبدیل ہوتا ہے اس دوران دو مولیکلوز ATP بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ دو مولیکلوز NADSKV بنتے ہیں اس کے بعد پھر پائروبیک اسٹر یہ تبدیل ہوتا ہے ایسی ٹائل کوئنزائم A میں کی سپائٹو کلاس میں عمل ہو رہا ہے اور اس عمل کے لئے دو مولیکلوز NADSKV بنتے ہیں اس کے بعد پھر ایسی ٹائل کوئنزائم A یہ جو ہے فائٹو کونڈریا میں داخل ہوتا ہے اس وقت یہاں پر دو مولیکلوز ATP استعمال ہوتے ہیں یہاں پر ایسی ٹائل کوئنزائم دو مولیکلوز ہیں یہ ایٹری کے لئے دو ATP کے مولیکلوز کنزیوم کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایسی ٹائل کوئنزائم کے مائٹو کونڈریا میں ایٹری کے بعد سیریز او فریکشن سلتے ہیں اس میں کارفن ٹائوکسائیڈ بھی بنتی ہے اور اس میں ATP کے دو مولیکلوز بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ NADS کے 6 مولیکلوز اور FADS2 کے دو مولیکلوز میں بنتے ہیں اب دھتا کیانے کے لاز میں NADS کے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزرتے ہیں اور FADS کے صرف الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزرتے ہیں اور ATP بناتے ہیں اب ایک NADS سے 3 ATP بنے گے تو 2 سے اتنے بنے گے 2 سے 6 Na چھے ATP بننے چاہیے مگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر چار مکا ہوئا ہے 2 NADS سے حالانکہ 6 بننے چاہیے مگر یہاں پر چار مکا ہوئا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ATP کے مولیکلوز ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر استعمال ہو جاتے ہیں اس طرح سے 4 ATP اس طرح سے 2 NADS سے جو ہے اس سے بنتے ہیں 6 ATP بنتے ہیں اور اس طرح سے 6 NADS سے 18 ATP کے مولیکلوز بنتے ہیں اور FADS کی ایک مولیکلوز سے 2 ATP بنتے ہیں تو 2 مولیکلوز سے کتنے بنے گے 4 ATP بنتے ہیں اگر ہم جو ہیں سب کو کلکولیٹ کریں دیکھیں یہ جو ہیں ہمارے پاس وہ نمبر آتے ہیں 36 ATP جو یہ نیٹ ہے اگر ہم ٹوٹل کی بات آ رہے تو ٹوٹل بنتے ہیں 38 ATP کیونکہ دو استعمال ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو نیٹ اماؤن ہے وہ ہے 36 ATP کے کولیکلوز بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ریسٹ سٹیڈیوز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ NADS کے ایک کولیکلوز سے 2.5 ATP بنتے ہیں اور FADS کے ایک کولیکلوز سے 1.5 ATP بنتے ہیں اگر کولیکلوز میں جیسے لکھتا ہوا ہے کہ NADS سے 3 ATP اور FADS اسے 2 ATP کی جیسے لکھتے ہیں جیسے لکھتے ہیں